موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 2024 الیکشنز کی سپیشل ٹرانسمیشن سیڈی نیوز نیٹوک کے حوالے سے ہمارا شو نسیم زہرہ اٹھ پاکستان آج ہم ٹرانسمیشن کا حصہ کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بہت اہم جو کہ اس الیکشن کے ریزلٹ کے آنے کے بعد تھی وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سپیش اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں گیسٹ کو انٹریڈیوز کراتی چلوں ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں میجر جاوید صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نوی چودری صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سابر شاہ صاحب ادھر ہمارے سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہیں خاور حاشمی صاحب بیٹھے ہیں اور میاں تاہر صاحب بیٹھے ہیں ہمارا دل تو تھا کہ میاں تاہر صاحب آپ کو بتائیں اپ ڈیٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں سارا دن یوز پہ کام کر کے ابھی وہ نہیں بتانا چاہتے سلیم بخاری صاحب آپ بتائیں کہ کیا ہے اپ ڈیٹ فگرز بتا دیں پہلے لیٹس فگر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ میں آپ کو بتا پاؤں گا دو سو پینسٹ ٹوٹل سیٹیں ہیں جن کے اوپر کنٹیسٹ ہوا ہے دو سو بارہ کے ریزلٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جن میں سے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ نائنٹی ہیں پی ایم ایل این سکسٹی، پیپلز پارٹی فورٹی ایٹ اور آئی پی ٹو اور ایک مولانا فضلرمان صاحب کی سیٹ ہے یہ ہے اب تک کی صورتیال جہاں تک نیشنل اسمبلی کے ساتھ محلوق ہے اور پروینشنل اسمبلی کے اندر لیڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور دوسری سیکنڈ لارجس انڈیپینڈنٹس وہی یعنی پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیٹس جو ہیں یہ ہے اب تک کا نقشہ ہمارے سامنے ابھی ریزلٹ فائنل نہیں ہوا ہے جو ہی ڈیٹیل آئیں گی وہ بتاتے چلیں گے اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ابھی تقریر کی اس میں انہوں نے کیا اپنی سٹرائٹیجی آگے پیش کی دیکھئے یہ بات کلیر تھی اس پلیٹ فارم سے ہم دو دن سے بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی کیا سٹرائٹیجی ہوگی وہ کیا کرنا چاہیں گے کیا یہ پی ڈی ایم ٹو بنے گی یا یہ کوئی اور قسم کا سیٹ اپ ہوگا نواز شریف صاحب نے اتنا صلاح صفائی کا اتنا پوزیٹیو میسیج پہلے نہیں ہم نے سنا اتنی کلیرلی ان سے انہوں نے بڑی کلیرلی یہ کہا کہ میں سب کو دعوت دوں گا انڈپینڈنٹس کو بھی کہوں گا but before we open the floor for discussion دو تین اہم باتیں کرتے چلیں جو معاملہ ہے کہ کچھ elections جو کہا جا رہا تھا trend کہیں جا رہا تھا وہ تبدیل ہوا ہے وہ جو ایک trend تھی جو discussion ہو رہی تھی that is now translated into very specific steps جو کہ پی ٹی آئی کی leadership کہہ رہی ہے ہم لیں گے اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو جیت رہا تھا میرے پاس وہ form 45 کی details ہیں سب he's taken the matter to the court تو وہ معاملہ اس طرف court میں لے جا رہے ہیں اور کافی اس میں stay grant کر دی ہے stay بھی grant ہو گیا ہے دوسرا جو معاملہ ہے اسی سے نہ تھی وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی جو leadership ہے اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو election کا result ہے وہ ہم اس کو accept کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ دو tracks پر چل رہے ہیں وہ یہ نہیں reject نہیں کر رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم دھرنا دیں گے وہ کہہ رہے جی ہم accept کرتے ہیں لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو ہم اس پر ہم action لیں گے تو یہ پی ٹی آئی کی بات ہے اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے پی ایم ایل اینڈ کا تعلق ہے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ جو expect کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا لیکن جو ان کو نہیں ملا اس کے نتیجے میں اب وہ پی ڈی ایم تو بنانا چاہ رہے ہیں نوی چوزی صاحب بہت شکریہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو آئی تقریر کی ہے اس کو لبے لباو یہی ہے کہ حکومت کے لیے دیگر تحادی عماتوں کے ساتھ اور ازاد ارکان کے ساتھ آپ مل بیٹھیں اور شباہ شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آج ہی رابطہ کریں یقیناً ٹیلی فونک کنگرسیشن شروع ہو جائے گی پھر وہ ملنے بھی جائیں گے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو امپریشن تھا کچھ حلقوں کے جانب سے کہ نون لیگ اپوزیشن میں جائے گی لیکن تجزیہ کروں کا زیادہ تجزیہ کروں کا یہی خیال تھا کہ اپوزیشن میں کیسے جائیں گے اگر وہ آئے ہیں تو حکومت میں ہی بیٹھ رہا ہے انہوں نے سنگر لارجس پارٹی وہ کلیم کر رہے ہیں اور وہ ہیں اس وقت تک لیکن انڈیپرنٹ زیادہ ہیں جو پیٹھے سپورٹڈ ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی سب سے بہتر پوزیشن میں آ چکی ہے وہ ان کے ساتھ جب نیگوشیٹ کریں گے تو ایوان صدر بھی ان کے لیے اوپن ہے اور اگر میں کہوں کہ مزیراعظم ہاؤس بھی ان کے لیے اوپن ہے تو یہ بھی کوئی بھی جانا ہوگا بات تو اس پر ہوگی اچھا اب نوید چودی سب آپ کہہ رہے ہیں now you're going to people's parties reaction کیا ہوگا آپ نے کہہ دیا کہ اچھا اور یہ بھی تو انہوں نے کہا ہے میاں صاحب نے کہ جی پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہماری ہوگی جی اس پر کوئی کومنٹ اس میں چونکہ وہ ان کی پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور ازاد میدوار بہت سارے ایسے ہیں جن کا تعلق پی ٹی ایسے نہیں ہے خود کھڑے ہوئے تھے وہ جیت گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آمیلیں گے تو وہ تکو کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں صادق شریف مل جائے گی تو پنجاب میں تو نون لکی حکومت بندی نظر آ رہی ہے وہاں آپ کو پنجاب میں نون لکی میاں تاہر صاحب میاں نواز شریف صاحب کی تخریر پر ذرا بتائی گا انہوں نے بڑی تیزی کیا انہوں نے کہا آج ہی بات چیت چور ہو جائے گی زرداری صاحب سے اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے کہ وہ اتحادی حکومت بنائیں اور یہ ایک ایسی حکومت بنے گی جو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو ہمیشہ سے حکومتیں چلاتے رہیں ایمکم بھی ہوگی ترب کا پتہ تو پیپلز پارٹی کو تو میرا نہیں خیال کہ حکومت میں رہ کے کوئی مسائل ہوں گے کیونکہ ان کے لیے جس طرح جو سب کہہ رہے تھے کہ آپشنز کھلے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ چلے میں ان کا پچھلا تجربہ کوئی برا نہیں تھا اچھا تجربہ تھا اور اس میں وہ اتفاق رائے کی اور قومی خدمت کی اور یہ کہ ہم مسائل کے معیشت کر لیں کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے اس طرح کے ناروں کے ساتھ آگے پڑیں گے تو یہ ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ برا تجربہ ہوگا پیپلز پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا البتہ یہ ہے کہ نون لیگ نے لوس کیا ہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ٹھیک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تابع شاہ صاحب نسیم اب تو ایک اور مریلا شروع ہونے والا کوئی سرپرائز ہے جو میاں صاحب نے کہا ہے اس میں آپ کے لئے میرے لئے کوئی سرپرائز نہیں ہے ہم اس سے پہلے ڈسکاس کار بیٹھے تھے ایک سیٹ کا فرق بھی ہوگا وحکومت لینے کے لیے انتخابات لڑیں رسپیکٹ انہوں نے دی ہے تمام جیتنے والوں کو لیکن میرے خواہلے ایک اگلا مرلا شروع ہونے والا دیکھیں یہ گولڈن چانس ہے آسف زرداری کے لیے he has to pounce on it کہ انڈیپینڈنٹس تو بہت زیادہ ہیں وہ پریزیڈنٹ بننا چاہیں گے اس طرح فضل الرحمن کے پاس اب کپ میں تو چانس کوئی نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ میں بھی اس سے چانس نہیں ہے وہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہیں گے شرطے رکھیں گے اور یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ there has been a lot of blood running between زرداری اور نواز شریف دیکھنا ہی ہے کہ وہ بریج کبر ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ نواز شریف سب کی تقریر سے کچھ دیر پہلے اساق ڈار سب ایک چینل پہ بات کر رہے تھے ندیم ملک سے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر کہیں کسی پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں کوئی ایسا ایکزامپل ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو لیڈ کر رہا ہو تو مجھے بتائیے تو تھوڑی سی ریسرچ میں نے بھی کی ایسا بھی کوئی ایکزامپل نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شاید سنگل لارجس گروپ جیتا ہو اب ووٹ کو عزت دو یہ ان کو کہاں اٹرسٹ کرنا ہے آپ نے اتنی بڑی تعداد میں جیت گئے ہیں they have turned the tables they have foiled many plans they have shattered many dreams ان کو کہاں اکومیڈیٹ کرنا ہے جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے بڑی کلیرلی یہ کہا میاں صاحب نے کہ جی جو ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ان کو میں دعوت دیتا ہوں تو مطلب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں that invitation to the independent دیکھیں اس تقریر کے دو حصے ہیں ایک حصہ بڑا positive ہے جو میاں صاحب نے پہلی دفعہ بات کی ہے اور وہ تمام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن particularly اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت ہے single majority party نہیں ہے اس چیز کا claim کرنا جشن منانا مجھے نہیں سمجھایا جشن نہیں منانا چاہیے تھا اس کو simple بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ ابھی ان کی party صرف 60 seatوں پہ ہے صرف politics ہے وہ کیا کہتے ہیں politics اپنی جگہ پہ مگر ایک رائے کا احترام کرنا چاہیے کہ جس political party نے 90 seats لیں ہیں مانے یا نہ مانے they are political party نہیں سر ایک سیکنڈ عوام کا mandate ہے نہیں 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 آپ کو عوام کے mandate کا احترام کرنا چاہیے پاکستان کی تاریخ دنیا کی تاریخ میں اس طرح اگر political party act کے تیت election ہوتے ہیں تو independent کون جیتا ہے اتنا 90 seats کے ساتھ نہیں نہیں یہ دیکھئے آپ کی وہ تو آنکھ بند کر کے بھی سب کو پتا ہے کہ independence ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ لیکن مجھے کو یہ بتائے آپ میں سے جو جانتا ہے political parties act کو آئین کو قانون کو کہ they have not technical بات میں کریوں technical بات کریوں ہم چاہیں گے کہ اگر ہمیں کمر دلشاد صاحب مل جائیں فون پر تو نہیں آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں ٹیکنیک لی لیکن ہمیں ایک بات جو نظر آ رہی ہے ہمیں اس پہ تو چلنا چاہیے نا عوام کی رہے جس کے لیے یہ جمہوریت ہے اس کو تو ہم نے جمہوریت کو لے کے چلنا ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کے اگلی چیز یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ شہباز شریف کو آپ پرائم منسٹر بنا لیں گے منڈٹ دے کر اور اس میں بڑی چیزیں ہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آصف ذرداری اپنی آخری خواہش کو سمجھ کر آخری خواہش یس یس ان کی ڈریم ہے کہ اس وقت آخری نہیں کہیں میجر خواہش چلا میجر خواہش کر لیں اس خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ آل آؤٹ جائیں گے اور اس سے بہتر اپرچولیٹی ان کو نہیں ملے گی ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو چار دنوں میں ان کی پارٹی بھی کلیر ہوگی جن کی آپ بات کر رہی ہیں نائنٹیز لوگوں کی اگر ان کو ان کے ساتھ بھی ملنا پڑا تو میرے خواہش وہ ملیں گے ای تنک میرے خواہش وہ دیبیٹیبل تو ہے نہیں بخار صاحب آئیے ذرا آن دس وہ تو دیبیٹیبل نہیں میان صاحب نے کہا جی آپ آ جائیں جوائن اور یہی تو طریقہ ہے اب انڈیپینڈنٹس نہیں ایک سیکنڈ سر میں سمجھوں کہ ایک میجر توقع بھی نہ رکھی جوان کریں گے مجھے نہیں آپ انٹرپ نہیں کریں گے آپ آپ کے باری پہ آپ کو بالکل پورا وقت ملے گا بالکل آپ کو کوئی انٹرپ نہیں کرے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب نے تو کہا کہ آپ آئیں اب میاں صاحب فیلڈ کے ساٹھ سیٹے میرے پاس ہیں اب کیا کرتے کہ عمران خان سے کہتے یا ان کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے اس کو کہتے کہ جی آپ چیئرمن کو کہ آپ آ جائیں تو بالکل ٹھیک بات دو بات ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے تو یہی تو بہت ہی ہے نہیں نہیں نام لینا چاہیے تھا کہ آسل درداری کا لے رہے ہیں تو گوھر خان کا کیوں نہیں لیا نام تو وہ فنش کرنا لیں ان کو پہلے آپ اس کو یہاں مسلح جی کسی کو نہیں ان کو میاں صاحب بتائیں جی کیا آپ سورتحال یہ ہے کہ ایک تو کونسٹیٹوشنلی اتنا بڑا گروپ جو ہے سوری وہ انڈیپینڈنٹ کے نام سے پارلیمنٹ میں نہیں رہ سکتا ہے نہیں آسکتا ہے بے اشکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مدد تحج اس کے بیچ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ان کے کسی کسی پارٹی کے نیچے جانے کے جو بینیفٹس ہیں وہ غزایا ہو جائیں گے اگر وہ کسی کے ساتھ ملکے نہیں بیٹھیں گے تو بہت سارے ہیں اس میں ریزرف سیٹس ہیں اس میں ممنٹ سیٹس ہیں بغیرہ بغیرہ سر اس پہ ریزرف سیٹس پہ ہم نے اس پہ دسکشن کی we are not clear on that میرے خیال سے اس کے اندر انٹرپیٹیشن کی ضرورت ہے یہ بات بالکل آپ ٹھیک کریں گے کہ پہلے سے لوگوں نے nominations دے دی ہوئی ہیں لیکن اس میں گنجائش نکل آئی کی ایک بات دوسری بات یہ I am pleasantly surprised to listen to the speech by Nawaz شریف I never thought he will talk so matured and so like a statesman to be very honest let the devil get its you اور وہ devil تو اکوئی نہیں ہے anyway anyway میں تو ضرب المثل استعمال کر رہا I know I'm joking اچھا جی دو تین چار باتیں اس کے salient feature جو ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے جیتنے والوں کو نائنزام لگایا ان کے اوپر بلکہ ان کو ایک طرح سے مبارک دیئے کہ سب کو مبارک بات دیتا ہوں جو جیتے ہیں ایک یہ اچھی بات ہے we must be a good loser we should learn to be a good loser دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے سے نصیم زہرہ صاحبہ اور میں ڈیٹرمنٹ کر چکے ہم اس پر اتفاق ہے کہ یہ پی ڈی ایم ٹو ہونے جا رہا ہے when we say پی ڈی ایم ٹو انڈیپینڈنٹس آر آوٹو فٹ پہلے جو پی ڈی ایم کا پارٹ ون تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا اپنی ٹرمز کے اوپر انہوں نے پانچ اہم وزارتیں لی جبکہ تینا پارٹیاں تھی یہاں اب تینا پارٹیاں ہونے نہیں جا رہی ہیں کیونکہ تینا پارٹیاں ریپیزنٹی نہیں ہیں لہٰذا اگر یہ آپس میں تیع کرتے ہیں اور ایک سرٹن پارٹ آف دی انڈیپینڈنٹس وہ چاہے لائلٹی بدل کے آئیں چاہے وہ ان میں سے نہیں ہیں وہ آئیں تو ان کے پاس ایک امکان موجود ہے تو ہی ہی اس پوکن آف اپسی بیلیٹی کہ یہ ہو سکتا ہے میرے خیال ہے اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے دوسری باق الیکشن کے ریزرٹس کے اوپر کوئسچن مارکس ہیں سوالیہ نشان ہیں اور جو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہے this is one indication کہ یہ بات اس سے آگے جائے گی یہاں قتم نہیں ہوئی بے شک حاشمی صاحب آپ پلیز آئیے اس پہ اور یہ بتائیں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج ہی ملیں گے ہمیں لگتا ہے کہ آلریڈی کوئی بہائنڈ the scenes چینل اسٹیبلش ہو گیا ہوگا what is your experience on this وزرداری صاحب ہو چکا ہوگا ہے نا جی یہ سارا آج ہی ملے ابھی ملے جی جی نواز شریف صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں مفاہمانہ باتیں کی ہیں ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے سب کو مبارک بات بھی دی میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو single largest پارٹی نہیں مانتا نہیں مانتا ٹھیک میرے خیال میں جن لوگوں کی جن سے آپ نے شناخت چھینی ہے اور ان کی سیٹیں آپ سے تیس زیادہ ہے اس وقت تک ٹھیک یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو شناخت ملنی چاہیے ان کو شناخت کا راستہ دیا جانا ٹھیک ہے کوٹ میں چلا گیا وہ ہے معاملہ کوٹ میں تو معاملہ ہے یہ بہت ضروری ہے سنگل largest پارٹی وہ لوگ ہیں ٹھیک اور نومبر ٹو کہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں کل بھی سارا دن ہم آپ کی رانومائی میں یہاں دیکھتے رہے ہیں نتائج کو جس طرح بدلہ گیا بدلہ ہے نواز شریف صاحب کی اپنا لاہور کا الکا وہ میرے نزدیک مشکوک الکا ہے ٹھیک وہ چیلنج ہوگا ٹھیک اس کے کئی ریزلٹس سامنے آئیں گے نواز شریف صاحب جس پوزیشن میں موڈل ٹون میں تقریر کر رہے تھے اپنے آپ کو ایک بار پھر چوتھی بار وزیراعظم سمجھ کر جو ان کا موٹو وہ ہے سمجھ گئے جی بنا ہوا ہے تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو پیچھ اٹھنا پڑے گا لوگوں کو راستہ دینا پڑے گا ٹھیک اور نئی نسل ٹھیک پاکستان کی نئی نسل کو جو آپ نے ڈیسارڈ کیا ہے ٹھیک وہ آپ نے بہت زیادتے کی ٹھیک ہے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ یہ بھرا ہوئے واتس ایپ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ کیوں نہیں رہے کہ جو ریزالٹ ہے وہ بدلہ ہے کیوں نہیں کہہ رہے کہ جی جو پارٹی جیسے بھی کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب کے جو پارٹی ہے لیڈ میں وہ پی ٹی آئے ہیں تو ہمارے کہنے کی بات نہیں بات یہ ہے کہ معاملہ چلا گیا ہوئے سپریم کورٹ میں یہ سلمان اکرم راجع صاحب لے گئے ہیں یہ بات جو ابھی کہہ رہے تھے میجر صاحب تو ٹھیک ہے کہ نائنٹی سیٹس لیکن یہ بھی کہتے چلیں کہ ہمارے پاس کوئی حتمی بات نہیں کہ نائنٹی کی نائنٹی یہ نہیں پتا کہ نائنٹی کی نائنٹی پی ٹی آئے کی سیٹس ہیں لیکن نو ڈاؤٹ کہ دچنک اس پی ٹی آئے لیکن اس کا بھی ایک سلسلہ ہوگا جس طریقے سے بات آگے بڑھے گی ان دی پارلیمنٹ اور کس طریقے سے ان کو بلائے جائے گا لائے جائے گا بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی تقریر اس کے بعد جو انہوں نے اپنی سٹریٹیجی بیان کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے پینلس میں ایک ڈیفرنس او پینین ہے یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کو بلائے جا سکتا ہے پی ٹی آئے کو تو جوائن دی گاورمنٹ بائی نیم اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بائی نیم کیونکہ الیکشن نہیں ہوئے لیکن معاملہ کوٹ میں ہے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں کرسٹل بالنگ تو اگلے ایک دو دن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی تیزی سے معاملات یہ جو نواز شریف صاحب نے انیشیٹیو لیا آگے بڑھے گا پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہے کہ دو ہفتوں کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جاتا ہے بلائے جانا ضروری ہے اس میں حلف ہوتا ہے ارکان کا اور اس کے بعد جو ازاد ارکان ہیں ان کو تین دن دیے جاتے ہیں کہ یا تو وہ جوائن کر لیں کوئی بھی پارٹی یا پھر وہ اپنی حیثیت رکھیں پارلیمان کنوین ہونے کے بعد یعنی تو بھی ٹائم ہے اچھا اگر ان کی حیثیت رہے گی تو دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو مقصود نشستیں نہیں ملیں گی وہ پارٹی اس کو ملتی ہیں تو یہ اس سے محروم ہو گئے دوسرا یہ کہ کل کلان جیسے وہ دلاور گروپ تھا آپ کو پتا ہے نا وہ جو سینڈ میں تھا سینڈ میں تھا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ووڈ استعمال کرتے تھے تو پارٹی ڈسپلن ختم ہوتا ہے تو ان فیوچر جب بھی کبھی ان سے ووڈ لینا ہوا کسی نے کسی بات کے لیے تو وہ دیویل دیویل ہف دیر اون وے اور وہ اویلبل ہوں گے سب کے لیے باقی رہا گیا کہ آپشنز کیا ہیں تو آپشنز یہ ہیں کہ نواز شریف نے آفر کر دی ہے اور اب انہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ خود وزیر آدم بننے کی بجائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے اتنے بڑا دل کیا ہے کیونکہ نواز شریف کبھی اس طرح سے چلنے والا بندہ نہیں ہے تو انہیں اپنے بھائی کو آگے کرنا چاہیے شباز شریف کو جن کا ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علی باد آپ صحیح کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے بہائنڈ دا سین پہلے کوئی ارینجمنٹ ہو چکا ہے کہ یہ اتنے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ آسف علی زرداری صاحب بھی اسلامباد میں ہیں یا پہنچنے والے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کام کے لیے ہیں تو یہ سیاست ہے اس میں کوئی وہ ہونا ایسی چاہیے ایسی ہی ہونا ہے اور لوگوں کو ان کی مرضی ہے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے اس میں تو ان پہ ہے مورالی قدگن لینے والوں پہ تو کوئی قدگن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹی نہیں ہے تو اس کو پارٹی کے نام سے نہیں بلائے جا سکتا وہ ازاد ہی کہلائیں گے اور یہ جو نمبر سامنے آ رہا ہے یہ ٹوٹل پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پی ٹی پی ایم ایل این کے بھی بند ہیں جیسے بریسٹر اکیل آج ہی اس نے جوائن کا اعلان کر دیا ہے وہاں سے جس نے بچوری نسار کو ہرایا ٹیکس اللہ سے ٹیکس اللہ سے اور بھی کچھ لوگ ہیں ایسے تو وہ اس لیے یہ سارے وہ نہیں ہیں نہیں سارے نہیں اور اور ویلمنگ میجورٹی اور ویلمنگ ان کے شاہ صاحب آپ بتائیے گا صاحب شاہ صاحب کہ اب اس میں جو نواز شریف صاحب کی ایک اپروچ ہے کہ جی اور بڑا دلچسپ تھا کہ آج پہلی دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نکال دیا اور یہ کیا انہوں نے کہا اور پھر ہم نے گڑ بڑ کی تو اس لیے پاکستان ادھر پھرسا ہوا ہے I thought this is the first time انہوں نے اپنے تو یہ بتائیں کہ آپ نمبر ایک پی ٹی کی جو اگر کل کو پارٹی کورٹ کہتا جی یہ پارٹی ہے ٹھیک ہے نا جو ان کی سلمان اکر نواز شریف صاحب کی کہتے ہیں پی ٹی آئی is a party اس situation میں نواز شریف صاحب نے کہا جی آپ آئیں انڈیپینڈنٹس ہمیں جوائن کریں if it becomes a party اور ان کی identity کو accept کر لیں کوٹ تو پھر کیا اس صورت میں نواز شریف صاحب کیا کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مہم جن حالات میں اگر ان حالات میں نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ دے دی گئی میں نے پھر کہا زرداری صاحب کا چانس ہے بہت بڑا چانس ہے کہ وہ خود پرائیم نیسٹر بن سکتے ہیں بیٹے کو بنا سکتے ہیں اگر نہیں جازت دی گئی فرض کیجئے نمبرز کیا ہوں گے زرداری صاحب کے ذرا ایکسپلین کیجئے گا بارہ سیٹوں کا فرق ہے نا ساٹھ اس کی اٹھالیس ہوت گئے ابھی ساٹھ سیٹیں آنی آ رہا آنی تو ان انڈیپینڈنٹس کی بھی تو آ سکتے ہیں وہ بھی تو سوا سو کر سکتے ہیں اس کے قریبی اگر اتنی لے سکتے ہیں سوا سو کے پاس بھی ہو سکتے ہیں تو کیا چاہیے ہونا تیس پینتیس چاہیے ہوں گی they can be they can be bought they can be convinced جو اس ملک میں ہوتا ہے اگر چانس دیا گیا تو وہ بھی تو کوشش کر سکتے ہیں اگر نہیں چانس دیا گیا اور میاں صاحب بھی اگر پرائیم نیسٹر ہیں اس کا مطلب ارینجمنٹ ہو چکی تو ارینجمنٹ ہو چکی تو اس صورت میں پی ٹی اے کچھ نشان واپس مل جائے پی ٹی اے بن جائے اجازت شاید نہ ہو اس طرح کہ نواز شریف کا حکومت کا تختہ الٹا سکیں البتہ ایک ووٹ سے بھی الٹ سکتا ہے اور پچیس آدمی چائیاں ہو تو وہ بھی آ سکتے ہیں تو یہاں چیزیں ان کے کنٹرول میں رہیں گی جن کے کنٹرول میں رہتی ہیں سب سے پہلے مسئلہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور اب یہ جو اندیا دے رہے ہیں اپنا منشور بجلی گیس اور پیٹرل بغیرہ اب دیکھئے جب اندسٹری نہ ہو تو ایک سپورٹ سرپلیس کیا ہوگا ٹیکس بیس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا رہا ہے ڈیٹ رول آور اور کچھ انواز شریف خود وزیراعظم بنیں گے تو کتر سعودی ریبیا اور یو اے ہی سے میرا ذاتی خیال ہے چار پانچ ارب ڈالر لاسکتے ہیں اگرچہ ہمیں ضرورت ہے تقریباً بیس سے ایکیس ارب ڈالر سالانہ کی ہمیں چاہیے کچھ ستر ارب ڈالر اگلے تین سال میں دیکھئے سعودی ریبیا یو اے ہی اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں کہ اب وہ چاہے ڈار ساب آئے تھے ڈار ساب کچھ پرسنلی لاسکے تھے ای تینگ ناؤ سعودی ریبیا یو اے ہی وغیرہ are functioning in a very professional business matter of business kind of you know approach تو وہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چلے ہمارے ساتھ مہمان ہیں کور دلشاد صاحب former secretary ہیں election commission کے اور موجودہ اس وقت کے he is an advisor to the caretaker chief minister of پنجاب لیکن اس سے پہلے ہم ان کے پاس جائیں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو خبر آئی ہے ہمیں کوئٹا سے پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کے جو chairman ہے محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے شکایت کی ہے انہوں نے کہا کہ کل ہم احتجاج کریں گے اور پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کیا ہم کریں کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھ سیٹوں پہ جیت رہے تھے اور کل جیت رہے تھے شام تک اور آج ہمیں ہرا دیا گیا ہے یہ ان کی پوزیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو خبر بلوچستان کی وہ بھی آپ تک لائیں important ہے کہ we keep bringing this news from different parts of the country to you تو اب ہم چلتے ہیں اس ماملے پہ جس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے ان کو کور دلشاہد صاحب کو بہت شکریہ کور دلشاہد صاحب آپ نے time نکالا یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو اگر کوئی party election لڑے party نہیں اگر individuals election لڑے as independent جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے لڑائے as independent اب جب حکومت بنانے کی بات آئے تو ان کی کیا identity ہوتی constitutionally کیا identity ہوتی ہے جو بھی نام رکھ 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 ان کے پاس کوئی آئین میں کوئی ایسی ذکر نہیں ہے کہ آپ کا پرائے میسٹر بننے کیلئے کسی سیاسی جماعت کا سبرا ہونا چاہیے یا میمبر ہونا چاہیے اس کا ذکر نہیں ہے آج وہ نواز شکر صاحب اس سے تندہ دہ یہ ہوا ہے انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی party وہ اپنے single party دعوہ کرتے ہیں لیکن single party کی بجارٹی ہے وہ تو آپ کے آزاد رکھیں جن کے دعوہ نائنٹی تک ہو چکی ہے وہ آپ کے تمام کٹھے ہو جائیں اور کٹھے ہونے کے بعد باقی جو چھوٹے جو بازل سے رابطہ کیام کر لیں اور وہ اپنا حکومت سازی میں جا سکتے ہیں سیپر مجارٹی میں وہ بند کرڑی فرم تک پہنچ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے party کا جو اب جو سمجھ نظر آ رہا ہے کہ چند روز کے بعد سیپر پورٹ پاکستان میں جو نظر سازی کی درخواست گئی ہوئی ہے انٹر پارٹی لیکشن کے حوالے سے تو ممکن ہے کہ سیپر مجارٹ پاکستان نے حالات کو دیکھتے ہوئے کلائمٹ کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو یادت دے دیں کہ آپ تحریکہ حساب کی party جوائن کر رہے ہیں ہیدھر انٹر پارٹی لیکشن تو آج ثابت ہو گیا ہے ان کے نائنٹی فائٹ کلک پر میمبر بن کے ہیں وہ بھی انٹر پارٹی لیکشن سے زیادہ آکے کامیان جنی آسک ہو گئی جو آزمی دواروں کو سیپر مجارٹ پاکستان اپنے آئینٹی کاروں کی انٹرپیٹیشن کو ہمیشہ کر دی آئیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے امکی تلے آزاد مزمار کامیاب ہو گئی ہیں تو آپ ان کو تحریک انصاف کی جو party جو registerd ہے نیشن پاکستان میں تو وہ آپ اس party کو جوائن کر لیں تو جوائن کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اٹرپارٹی لیشن تو آئینٹ کا حصہ تو بھی یہ ہے نہیں آپ نے اہم بات کی یہ بتائیے گا کہ اب جو مثلا تین چار میجر بلوکس ہو گئی people's party pti اگر کہیں اور pmln تو یہ تینوں parties خود بزاتے خود کر سکتی ہیں ایفرٹ کے کوشش کریں کہ لوگ ان کو جوائن کریں یا ان کو president صاحب کو دعوت دینی پڑتی ہے برکوز اگر کل سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کی identity pti ہے اور as the largest party تو کیا کریں گے can they go around and look for allies نہیں وہ تو جب سپریم کورٹ پاکستان کہہ سکتی ہے پر قیدہ ان کی آئینی پیٹیشن تو وہاں جا رہے سماعت ہے اور آز سلمان آپ نے کھانے لیے سپریم کورٹ میں اپنیلے کی ہوئی یہ سپریم کورٹ میں بھی کی ہوئی ہے کہ میں تو پارٹیکل میں دا ہوں میں دا پارٹیکل میں دا ہوں نہیں دکھا پڑا تو یہ فیصلے کر دے گے جیسے دیکھا آپ یہ دیکھیں جیسے پہنہ پیدا ہو پنجاب میں آپ کے سامنے تو جناب اوزر پر چیپ ریشتر سے عمرتہ بندیان انہوں نے کہا جی بوٹ کاشٹ کر سکتے اکانٹ نہیں کر سکتے وہ بھی اپنی علموں نے اپنی آئین کی انٹرپیٹیشن دیتے انہوں نے آئین بھی نہیں لکھا ہو تھا اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چھیک انٹرپارٹی لیکشن نہیں ہوا لیکن آپ کی بجارٹی آدھی ہے آزاد اور آقین کے شکل میں آپ جب تحریک رسال جوائن کر لیں ہوئی پڑا فیصلہ آتے والا ہے سیبرو بور پاستان کی طرف سے اور نہ چاہیے بھی انٹرپارٹی لیکشن کا ساتھ ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک آپ انخواہ بازیں دبعا لے اگر بران آپ کی بزارٹی آگی ہے نائنٹی سے مقراس کر چکے ہیں تو آپ اپنا تحریکی رسال جوائن کر لیں ٹھیک ہے جی آپ میں سے کوئی سوال سمجھو میں نے خلصے ایک سوال پوچھنا ہوں بہت ضروری ہے کمرر للشاہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کے ریزلٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اور بے پناہ بحث اس کے اوپر ہو رہی ہے آپ یہ بتائیے اپنے تجربے کی روشنی میں کہ یہ inevitable delay تھی intentional delay ہے یا criminal delay ہے اور ابھی یہ advisor ہیں تو کیسے کہیں کہ زیادہ باتیں نہیں کچھ تو کہنا پڑے گا کچھ ہمیں guide کر دیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے انتظامی طور پر یہ ہوگا ہے کہ جو انہوں نے election open upna system بنایا تھا election transfer system بنایا تھا EMS کا تو وہ رکام ہو گیا فضا ہو گیا internet بند ہو گیا ممائل بند ہو گیا تو لہذا وہ جو سے صحیح طریقے سے وہ غیر فال ہو گیا جب وہ غیر فال ہو گیا تو پھر presenting آف ایسروں پر یہ ایسر کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے تو وہ ہماری سپورٹی کون گئی تو سپورٹی رکھا کہ آپ تھی جانبہ خطرہ ہے تو اس لحاظ سے ہم آپ کو اس طرح سے آپ کو اکیلری جارے دیں گے تو وہ کہ ہمیں ان کی جانب کا بڑے خوافظ کرنا تھا اس لیے دیر ہوگی ہم نے ان کو سکورٹی پروائیڈ کرنے تھی جو سکورٹی پروائیڈ کا مختصر پیدا ہوگیا جسی میں چار پاس گھنٹے جو تھے وہ پریجارنگ آفیسر نہیں کوچھا سکیر رنگ آفیسر کا بہت خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیلی یہ میریزمنٹ میں پہلی بار یہ دیکھیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل انٹرنیٹ بندی کرنا بہت کہہ دا جو آرمی کا اپنی ہوئی تبہ اس میں فیصلہ ہوا تا انٹرنیٹ کو پرکار رکھا جائے کہ وہ اچانک انٹرنیٹ کو حکومت کی طرف سے یا جنسیو کی طرف سے ایسی خبریں آگئی تھی جن کی بہت سپورٹ بند کرنا پڑا تو یہ سسٹم انٹرنیٹ بند ہونے کے بہت سے فلا ہوا جس لہذا دارستان نہیں ہوا ہے یہ انتظامی طور جی جی بالکل ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آخری سوال آپ سے یہ کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں اگر کسی بھی وجہ سے تو یہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں اگر وہ کسی پارٹی کو جا کے جوائن کر لیں مثلا تو ان کو پھر جو ریزرف سیٹ ہیں اس کی تو سہولت نہیں ملے گی ان کو وہ پریولیج تو نہیں ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو ریزرف سیٹ سیٹ ان کے نام پہلے دے دیے گئے پریز اس پہ رہنمائی کیجئے یہ بہت ٹھیک ہے اگر ایسی پارٹی جو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پریارٹی لیشت کم دی ہے یا نہیں دی ہے تو یہ ہمارا آئینٹ آرٹیکل دوست چوہ میں اٹھاروی اپیٹ ان کے ترمیر ہو گئی تھی پرویج مشروع صاحب کا جو کاروں تھا اس میں نہیں تھا یہ لیکن جو اٹھاروی امیٹ میں یہ آج تھا کہ اگر پارٹی باتیں بھی چاہے تو وہ اپنے نام دے سکتی جواہد میں جاتے ہیں تحریک انصاف پر شام ہو جاتی تو دس پدر پیش مل جائے گی درخوا دے سکتے سکتے آئے اٹھاروی چیز بھی جاتے دیتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ تین بات کلیر نویت صاحب یہ بتائیں کہ جو بھی بات کر رہے تھے تو اس سے تو بڑا یہ واضح ہوتا ہے کہ اگلے تین چاہ دن بڑے crucial ہیں کیونکہ دیکھیں سپریم کوٹ اگر کوئی ایک decision دے دے اور وہ کہیں کہ یہ identity آپ کیا گئی آپ PTI ہیں پھر ابھی جو نواز شریف صاحب نے فوری طور پہ متحرک ہوئے ہیں تو اس کے ایک اور بھی انٹریسٹنگ dimension ہے کہ وہ چاہیں کہ اس سے پہلے وہ بن جائیں PTI اور جلدی سے اپنے جو ماملات اس کو کہیں تائٹن the thing on that دیکھیں یہ ان کا wisdom ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ مسلم ملیگ نوم کا اخت دیکھنا چاہتے ہیں منیادی طور پر تو ماملہ بڑا واضح ہے کہ جس کا mandate ہے اس کو حق ملنا چاہیے ٹھیک سپریم کو پاکستان لینیت view لیتی ہے اور party کو بہال قانون کے تحت پہلے بیحث ہو چکی ہے نا اسے نظر سانی کی درخواست پر بلکل بے شک پارٹی کو بالکل بے شک کو موقع ملتا ہے پی ٹی ٹی اے کو بنانے چاہیے عوام کا جو جو واضح ہو گیا واضح ہو گئی وہ پیپلز پارٹی ملکے بنا سکتے ہیں اس میں کو ایسی قدم تو بھی ہیں کہ آپ کو گروہ سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ انڈیویجولی تو کرنا نہیں ہے یہ فیصلہ ultimately party کے head عمران خان نے کرنا بلکل عمران خان صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الائنس کر لیں گے یہ میرے لیے کڑوی بولی ہے میں آرز کروں آپ سے نہیں صحیح کہ رہے ہیں you can't be sure مظلہ بہت بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے پنجاب پی ایم ایل کا گڑ ہے وہ گڑ لرز رہ تھوڑا سا لاہور میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا دعوی درست ہے تو بہت ساری میٹس بریک ہو رہی ہیں لیٹ اس ہوپ کہ اس کو حل ہونا چاہیے ٹھیک کیونکہ یہ منڈیٹ ابیوز نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاتی ہوں بخاری صاحب جب ایک ہمیں لگتا انیویٹی بلیٹی ہے اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہے اس پی ٹی آئی دیکھیں نا جب اگر وہ نہیں ہے اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں آجاتی ہے پی ٹی آئی پھر دین ایچ نادر دیکھیں کمر دلشاہ صاحب کے گفتگیوں سننے کے بعد ایک بات تو کلیر ہوگی کہ گیم is آن پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے گروپ بنا کے کسی کو بھی اپنا ہیڈ بنا کر اگر وہ بنا سکتے ہیں سپریم کوٹ میں کیس ہے پارٹی کی ریسٹوریشن کا وہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اوپن ہے بھی یہ 95 ایسے نہیں دو بات تیسری بات ریزر سیٹ کی انہوں نے نانس کر دیا اگر وہ ایک گروپ یا پولیٹیکل پارٹی اپنی دیتا ہے تو ابھی بھی لے سکتا ہے تو ایک بات بڑی کلیر ہو گئی پارٹی پیٹی آئی کی شکل میں آئے گی چاہے اس کا نام کچھ بھی دے اور چوتھی امپورٹنٹ چیز ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے حکومت کی انویٹیشن صدر مملکت نے دینای ہے ہاں یہ اس کا چیز چیز جو بھی گروپ یا پارٹی سنگل مجاریٹی ہوگی وہ آئے گی اور آخری بات یہ ہے کہ فیلڈ اس لیے گیم اس لیے آن ہے اور گیم اس لیے پیپلز پارٹی کی فیور میں ہے کہ اگر اس لیے ہے کہ اگر جو گروپ ہے یا آئیڈنٹی ہے یا پارٹی ہے اس کو کہیں سے ٹویسٹ کرنی کی ضرورت پڑی تو میرا خیال ہے آسف زرداری صاحب is the best option وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لے کے جائیں گے پارٹی کو کیونکہ ریکنسلیشن بھی تو کرنی میرے خیال میں آزاد ارکان جو ہمیں چاہیں گے یہ خود چاہیں گے بالکل سیگھ دیکھئے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ڈیزرد منوور ہو رہے ہیں وہ پاور بی اس نہج تک پی ٹی آئی کو انہوں نے پچھا ہے جلدی اللہ 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 اگر پی ٹی آئی نسیم کے سو 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 سی درمیان پہنچی ہے تو یہاں وہ ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے نورملی ہوتا جب بیٹری سپیچ ہوتی ہے جیسے بھی سپیچ ہوتی باہر کے ملکوں سے مبارک باد کے کچھ پیغام آتے ہیں ابھی تک میرے سپیتنا ہی بریک کے بعد آپ خبریں دیکھیں گے آپ لوگ بہت شکری stay with us موسیقی